تو دیکھو گائز یہ ویڈیو اس پیسل ان لوگ کے لیے ہے جو لوگ چینیز نومینٹک ڈراما سریز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ان سب کو بتا دو کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں لاشترولی جو بھی چینیز میڈیکل ڈراما سریز جین جیٹ کے بارے میں ہے جس کی اسکلویز بھی ہندری اپڈیٹ میں نے آپ کو خافی سن میں پہلے دیا تھا تو آپ جا کے یہ آفیسلی کم فرم ہو چکی ہے کہ اس کے ہندری اپیسوڈ ہے وہ آپ سے بھی کوئی اسی مہنے دیکھنے کو ملے گی پھر لال کب دیکھنے کو ملے گی اس کے بارے میں بھی کم فرم ایسا آنا باقی ہے لیکن چانسز بہت زیادہ ہے کہ آپ کو اس ویڈ دیکھنے کو مل جائے تو جو بھی ہوا آئے جانتے ہیں اس چینیز ڈراما کے بارے میں ایبری ریٹیل کی آپ کو اپنا سمیں اس ڈراما کو دینا چاہیے نہیں تو سب سے پہلے ہم اس ڈراما کی بیسک اسٹوری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس کی جو بیسک کہانیوں منتور پر سن تو تو نام کے ایک اتصاہیت لڑکی کے لائف پر فوکس کرتی ہے جس کا ایک کٹھین بچپن رہا ہے جو اکثر ڈسٹرک کے خلاف لڑتے ہوئے مصیبت میں پر جاتی ہے ایسر میں فورفیسر رین جو ایک کافی کائنڈ پرسن ہے اس کی ہونیسٹی لائف سے انسپائر ہو کر اسے ٹریوسنل چینیز میریسین یعنی ٹی سی ایم کا اشٹری کرنے کے لیے انکریز کرتے ہیں لیکن تاو تاو ٹی سی ایم کے پرتی کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہوتا اس کے اندر لیکن دھیرے دھیرے وہ اس کلاک کی سندرتہ اور گیان کو سمجھنے لگتی ہے اور وہ فورفیسر رین اور ان کے اشٹورین کے ساتھ کافی اچھا بارننگ بکست کرتی ہے اس کے بعد وہ اپنے جیون اپنے سپنے اپنے لچھوں کو کھوجنے لگتی ہے تو اسی کے بارے میں آپ کو اس چینیز ڈراما میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اب آئیے جانتے ہیں اس کے ڈراما میں کیا اچھا ہے اور کیا بورا تو بتا دو کہ اس کے ڈراما میں آپ کو جو سب سے اچھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اس سریز میں جو ایکٹرز اور ایکٹریس کی جو ایکٹنگ ہے وہ کافی اچھی ہے سریز کی جو رائٹنگ پلس ڈائریکسن ہے وہ کافی اچھی ہے اور اس کے علاوہ سریز میں چائنہ کی پرانے جو ریٹی دیواج ہے یعنی ان کے جو پرانے پرمپرا ہے کی کیسے علاج کیا جاتا تھا ان کے پرانے پرمپرا کے کوڈنگ تو اسی کے بارے میں یعنی traditional چائنیز میڈیسین کے بارے میں کافی اچھے طرقے سے پرجنٹ کیا گیا ہے تو جو بھی ہو اگر آپ اس بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس چائنیز ڈراما کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نیگیٹیب چیزوں کے بارے میں تو سریز کی جو کہانی ہے وہ تھوڑی دھیمی گتی سے آگے بڑھتی ہے جو کافی لوگوں کو بور کر سکتی ہے اس کے علاوہ سریز میں جو رومانس کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے اور کچھ لوگوں کو اس کی جو اینڈنگ ہے وہ پسند آ سکتی ہے اور کچھ کو نہیں بھی تو جو بھی ہو یہی کچھ نیگیٹیب پوائنٹ سے جو نکل کے آئی ہے اس چائنیز ڈراما کے ڈیگارڈنگ تو جو بھی ہو کل ملا کر ہے جین جیڈ ہے وہ ایک انسپائر پلس انٹرٹیننگ ڈراما ہے جو آپ سبھی کو تی سی ای ایم کی دنیا میں سے انٹریوز کرواتی ہے اور ساتھ میں سریز کے جو کریکٹر سے وہ آپ سے بھی کو پوجیٹیب میسیج بھی دیتے ہیں کہ اپنے سپنے کا ہمیں ایسا پیچھا کرنا چاہیے اور جی ون میں سفالتا پراب کرنے کے لیے وہ آپ کو انسپائر بھی کریں گے کیونکہ ان کی کہانی کافیل دلچسپ طریقے سے پرجن کیا گیا ہے اس سریز میں تو جو بھی ہو اگر آپ ایک دل کو چھو جانے والی چینیز ڈراما کی تلاس میں ہیں جو آپ کو ہسائی رولائے اور انسپائر کرے تو آپ جین جیڈ کو ٹرائے کر سکتے ہیں جب یہ ہندی میں آئے گی ایمیزون مینی ٹی وی پر تو تو جو بھی ہو ابھی کلیتے ہیں ہی چھلے ملتے ہیں اسی طرح کے کون نئے ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے تیک کیئر